اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بگار کرکٹ شو تو بھائی محمد عامر کو پاکستان ٹیم میں دوبارہ شامل کرنے کی اجازت تو مل گئی ہے اور کیا بھارت جانے سے پہلے پاکستانی سکورڈ میں محمد عامر کو وسیم جونئر کی جگہ انکلیوڈ کیا جائے گا آج ہمارا موضوع بحث یہ ہے کیونکہ بڑے انوکھے طریقے سے محمد عامر کے انٹری پاکستان ٹیم میں اب متوقع ہو چکی ہے تو جیہاں دوستو اب ہمارے سیلیکٹر چیف سیلیکٹر کا بھی بیان آیا لیکن ہمارے جو کپتان ہے بابر آزم صاحب ہم ان کو بڑا سکورڈ بھی کرتے ہیں بیٹنگ کے بادشاہ ہیں تو وہ بھائی اپنا سکورڈ بنانے میں کام جاب ہوئی ہیں دوستیاں یاریاں دھڑلے کے ساتھ بابر آزم نے بھائی ہیں جو بابر کو پسند آیا اس نے وہ بندہ سکورڈ کے اندر رکھا یعنی کہ بابر آزم یہاں پہ جیت گیا لیکن اب محمد آمیر کی واپسی کو لے کر جب سے سکورڈ کے اندر پتہ نہیں یار کتنے میسے جا چکے ہیں کہ بھائی محمد آمیر کو کیوں نہیں یعنی کہ کنسیڈر کیا گیا حال تو تھا بندہ واپس تو آ سکتا تھا اور پاکستان کا جو سکورڈ ہے وہ اماد اور آمیر کے بغیر بلکل پھیک ہے دور ہے اور یہ ریالیٹی ہے اب آمیر واپس کیسا آئے گا ہمارے چیف سیلیکٹر نے کہا ہے کہ جی محمد آمیر کو اگر واپس آنا ہے نا پہلے ریٹیرمنٹ واپس لے اس کے بعد پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے وہاں پہ پرفارم کرے اور دیکھیں گے پرفارم اچھا کرتا ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا ورلڈ کپ سکورڈ میں لیگل طریقے سے ہم اس کو شامل کر لیں گے یعنی کہ آگے جو سیلیکشن ہوگی تو آمیر کام شامل کر لیں گے اچھا جی بھلا اس بندے سے ذرا پوچھے بندہ کہ بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے اگر کوئی بندہ مر رہا ہے اور میڈیسن جو ہے وہ اس کے پاس پڑی ہے مثال کے طور پر اور آپ اس کو کہیں پہلے بھائی ٹھیک ہو جا اس کے بعد آپ کو یہ میڈیسن دینی ہے یہی سین ہے اس وقت پاکستان ٹیم پر ساتھ نسیم شاہ انجڈ ہے نا تو ہمیں آمیر کے ضرورت اب تھی نا بھی جی وہ ریٹیرمنٹ واپس لے پہلے ڈومیسٹک میں جائے آمیر ایک سپر سٹار پلئیر ہے وہ ایک یعنی کہ بڑے میچ کے اندر پرفارم کرنے والا پلئیر اس کو ڈومیسٹک کھیلنی کا ضرورت نہیں ہے جو وہ سی پیل کھیل رہا ہے وہ کوئی کرکٹ نہیں ہے وہ کوئی گولی ڈنڈر کھیل رہا ہے وہ کھیل رہا ہے نا پرفارم بھی کر رہا ہے تو محمد آمیر کے لیے کیا دشواری تھی صرف یہ ہے کہ ریٹیرمنٹ واپس لے کے اس کو سکوارڈ کے اندر آپ نے شامل کرنا تھا اور آپ پتہ نہیں یار عجیب و غریب قسم کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں زیادتی کی ہے بلنڈر کی ہے بہت بڑا بلنڈر ہے اماد اسیم کے ساتھ تگری زیادتی ہے صرف راز احمد کے ساتھ ڈبل زیادتی ہوئی ہے اس بندے کو آپ نے وہاں سے نکلوا لیا سندھ کرکٹ کے طرف سے مطلب جب سندھ کے طرف سے کھیل رہا تھا اور آپ نے صرف راز کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے زمان کو آپ نے ابرار کو ریزارو میں راکھ کے ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے اور یہ بڑی ریارٹی ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور وسیم جونئر کی جگہ آمیر ٹو بی اونیسٹ بائی ڈیزارو کرتا تھا ٹھیک ایسر علی کو راکھ بھی لیا اگر پلان تھا تو آمیر جار کیا وسیم جونئر سے ہی بر ہے اس کا فینس لاپنے کرنا اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کتنے چینل پر